مانینے نیالے جو نیڑنے دیتے ہیں وہ ساکشے دیکھنے کے بعد ہی کوئی نیڑنے کرتے ہیں اور جاچ ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے تو اتنی ہربڑات کیوں ہیں اگر آپ نے اپراد کیا ہے تو اس کی سجاب بھگتنے کے لئے آپ کو تیار بھی رہنا چاہیے دلی سرکار کے منتری گوپال راہ نے کہا ہے کہ ان کے منتریوں اور مفت منتری کو فرضی کسز میں جیل کی جاتا ہے گوپال راہ سے پوچھنا چاہیے کہ شراب نہیں تھی سیکنڈ ویڈ جب کوویڈ کی چل رہے تھی لوگ ڈرے ہو تھے اس سمیں بدلنے کی کیا زورت تھی گلی گلی شراب کی دکانیں کھولنے کی کیا زورت تھی ٹھیکے داروں کی جو کمیشن ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بارہ پرتیشت کرنے کی کیا زورت تھی شیش محل جو راج محل کھڑا کیا ہے اس پہ جو بھرشتہ چار کا پرسہ لگا ہے وہ کہاں سے آیا ہے بند کمروں میں بیٹھ کے باہیٹ دینا الگ بشے رہے ہیں ڈلی میں آپ لوگوں نے بھرشتہ چار کیا ہے ڈلی کو لوٹنے کا کام کیا ہے تو اگر اس کے پرکریا کے تحت قانون اپنا کام کر رہا ہے اور نیالے نیڑنے دے رہا ہے تو اس کے لئے شکار کرنا پڑے گا آپ کو ڈلی کا دربھاگی یہ ہے کہ یہاں ایک ایسی سرکار ہے جو پہلے ایک ایک بوند کے لئے ڈلی والوں کو ترس آتی ہے اور جب بارش یا مانسون آتا ہے تو نالوں کی صفائی نہیں کرنے کے قران ڈلی میں یہ جل بھراب کیستی تھی ہے ڈلی میں لگ بک چھوٹے بڑے سات سو چودہ نالے ہیں ہماری جانکاری کے حساب سے ڈیڑھ سو نالوں کی صفائی ہوئی ہے باقی نالوں کی صفائی کے نام پہ برشتہ چار کیا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار ڈلی نگر نگم پی ڈوڈی یہ سب آم آدمی پارٹی کے بھاگ ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن کام کیا نہیں ہے برشتہ چار کیا ہے تو ڈلی کی جانتا ان کے برشتہ چار کے نتیجہ بھگت رہی ہے اور اب سمیں آ گیا ہے کہ ڈلی کی جانتا یہ تیہ کر چکی ہے کہ آم آدمی پارٹی سے ڈلی سے نجات چاہیے ان کو اب یہاں سے روانہ کرنا ہوگا